ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈیلی ہوم سکلز اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویرز دیکھئے یہ میرا روز پلانٹ ہے جس کو کہ میں ایک ایک ایکسپیرینس میں سے گزری ہوں اس پلانٹ کے ساتھ تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں یہ دیکھئے کتنی زیادہ جو ہیں یہ برز اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں اور ہر ہر برانچ کے اوپر برز بنی ہوئی ہیں کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے اور کوئی کھلنے کو تیار ہے اور کوئی فلاس کھل کے تو مر چکے ہیں تو یہ فل بلوم پہ ہے یہ پلانٹ تو یہ کیسے یہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے میرا یہ پلانٹ جو ہے یہ فرس ٹائم ہی اس اتنی زیادہ بلومنگ پہ آیا ہے کہ اتنی زیادہ برز اس کے اوپر بنی ہیں میرے پاس یہ تین سال سے چار سال تھی ہے بلکہ لیکن میں نے اس میں کبھی کوئی فرٹیلائیدر یوز نہیں کیا تھا پہلے کبھی کبھار میں ڈی اے پی سال میں کوئی ایک بار ڈال دیتی تھی تو بس اس کا ریزلٹ ہی بہت اچھا آ جاتا تھا لیکن اتنا اچھا پھر بھی نہیں جتنا اچھا آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ساتھ ہی ایک وقت میں کتنی دھیر ساری جو کلیاں ہیں وہ مجھے دیکھنے کو ملی ہوں تو یہ کیسے ممکن ہوا یہی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ میں نے کون سا فرٹیلائیدر یوز کیا تو میں نے اس میں مسترڈ کیک کو یوز کیا اور کیسے یوز کیا اس کے اوپر میں ویڈیو پہلے بنا چکی ہوں بیسٹ ویہ ٹو یوز آف مسترڈ کیک فرٹیلائیزر میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو ڈال دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ میں نے کچھ پلانٹس کے اندر مسترڈ کیک کو کس طرح سے یوز کیا تو پھر اس کا ریزلٹ بھی کتنا اچھا ملا اس میں اس ویڈیو میں لیمن پلانٹ بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ کتنا اچھا ریزلٹ ان کے اوپر بھی ملا ہے لیمن کتنے اچھے بنے اس کے اوپر تو ویورز یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں ایکسپیڈینس سے ہی پتا چلتی ہیں اور بات وہی ہے جو کہ ہم ایکسپیڈینس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ ہر بات آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں جس کے میں تجربے سے گزر چکی ہوں تو یہ میرا تجربہ بہت ہی اچھا رہا ہے اور آپ میں کوشش کروں گی کہ مزید اس کے اوپر مزید ایکسپیڈینس کر کے تو آپ کے ساتھ وہ دوبارہ سے شیئر کروں جو بھی ریزلٹ مجھے ملے گا تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں تو ویورز یہ دیکھئے کہ اس کے ساتھ ہی میرا یہ جو ہے انڈین ڈیہلیا کا پلانٹ ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی میرا ایک بڑا اچھا ایکسپیڈینس رہا ہے یہ میں نے لاسٹ یئر پرچیز کیا تھا نرسری سے اور آپ دیکھئے کہ کتنا اچھا یہ چل رہا ہے ابھی تک یہ دیکھئے اس کا ایک فلار تو اتنا خوبصورت کھلا ہوا ہے اور کلر بھی بہت خوبصورت ہے اور دوسری جو ہے برڈ اس کے اوپر بنی ہوئی ہے اور یہ بڑا ہی خوبصورت دکھائی دے رہا ہے تو میں اس کے اوپر ویڈیو الگ سے بنا کے آپ کو اپنا ایکسپیڈینس جو ہے وہ شیئر کروں گی اس کے علاوہ میں نے کچھ میری گولڈ کے جو وہ پلانٹس ہیں وہ نرسری سے خریدے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ کچھ پلانٹ ابھی چھوٹے چھوٹے ہی میں نرسری سے لے کے آئی تھی تو ابھی میں نے ان کو گملوں میں لگا دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں ان کا کیا ریزلٹ آتا ہے تو ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور وہ لوگ جو میری چینل پہ نئے آئے ہیں تو وہ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ جا کے تو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو اپ ڈیٹ آپ کو ایزیلی مل سکے تو ویورز ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم